انہوں نے سوچا تھا شاید آج فیصلہ سنا کے عوام سو جائیں گے آج آپ نے دیکھا پورا پاکستان سٹک ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے اور یہ اس تک بند رہے گا جب تک یہ اپنا فیصلہ روائز نہیں کرتے تیروں کا روخ دیکھیں آپ تیروں کا بخالف کے تیروں کا روخ دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ ایک نہتا بندہ نظر آئے تو آپ سمجھے کہ وہ حق پہ ہے اور وہ عمران خان ہے اور ہم اس کے ساتھ حق پہ ہیں امام انشاءاللہ رد عمل دے گی اور انہیں اور انہیں ردیت تکڑا بنا کے ہم پھینکیں گے انہیں عمران خان ایک حقیقت ہے حقیقت تھی اور حقیقت رہے گا کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو اسلام علیکم میڈیا نائنگوں کے ساتھ میں ہوں زیشان علی چیئرمند طریقہ انصاب عمران خان کو دوشا خانہ ریفرنس میں پانچ سال کے لیے نائل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو نائل قرار دیا گیا ہے سوالے سے یہاں پر جتیم گھر چونک میں جو ہے پی ٹی آئی کار کنان اتجاج کرنے اور دھرنا دیئے بیٹے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مجھے بتائیے کہا کہ عمران خان کو پانچ سال کے لیے نائل قرار دے دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سازش کی جا رہا ہے کیا انتقامی کاروائی تھی یا میریٹ پر فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان ایک حقیقت ہے حقیقت تھی اور حقیقت رہے گا عوام میں جو فیصلہ آج سڑکوں پہ لوگ آگئے ہیں لیڈیز ہیں جنس ہیں بچے ہیں ہر کوئی سڑکوں کے اوپر ہے انہوں نے سوچا تھا شاید آج فیصلہ سنا آگے عوام سو جائیں گے آج آپ نے دیکھا پورا پاکستان سٹک ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے اور یہ اس تک بند رہے گا جب تک یہ اپنا فیصلہ روائز نہیں کرتے میں تمام ان قوتوں کو تیرہ جمعاتوں کو میسی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے انہوں نے مائنس عمران خان نہیں چلے گا یہ یاگر کے عمران خان صاحب پاکستان کی ایک شبیہ ہے ایک شکل ہے جیسے قادے آدم کی شکل تھی آج عمران خان کے ساتھ ساری کے عذر کڑی ہے سارے لوگ کڑے ہیں سارے بچے کڑے ہیں آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے جو صادق اور امین کا جھوٹا جو ہے وہ لباس اور جو مارکس پہنا تھا وہ اتر گیا ہے اور لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا جن کے بینک اکانٹروں میں پیسے گئے تھے ان کو انہرو دیا گیا اور جو صادق اور امین تھا اس کے اوپر توشہانہ کا یعنی کہ پچھلے دوروں میں بھی توشہانہ میں جنہوں نے گفت لیے تھے سکو پھر ایک ہی لائن میں ایک ہی دروازے سے نکالتے آج عمران خان صاحب کے ساتھ زیادی کی گئی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے جب اچھے آپ بتاؤ کیا کہو گے کیوں آئے ہو میں یہ کہوں گا کہ بسم احمد میں یعنی آبود ہوا یعنی سوائیں جی دیکھیں کہ یہ جو خان صاحب نے جو یہ جو ان لوگوں نے خان صاحب بنائے کیا پورے پان سال کے لیے امام انشاءاللہ رد عمل دے گی اور انہیں اور انہیں ردی کا تکڑا منا کے ہم پھینکے گئے انہیں ردی کی توگڑی میں اور کہ ان لوگوں نے ہمارے نسلوں کا مصطبیل تباہ کر دیا ان لوگوں نے سب کا مصطبیل تباہ کر دیا اگر ان لوگوں کے بچوں تھے تو ایک روپے نہ کوئی لیتا ہم لوگوں سے آپ اس وقت میں ملانکہ کے ساتھ کھڑے ہو جی سرمینی یہ سب بھی کرے اچھا نہ گھڑے رہیں گے اپنی موت تک بھی میں یہیں بے کھڑا رہوں گا یہ بالکل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مرد اور خواتین اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں منشتر جو ہے اسلام ادبال صاحب وہ ان کے بھائی اپنے دبال مرد صاحب موجود ہیں یہاں پر کچھ خواتین بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساملکو مجھے کہ عمران خان کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتقامی کاروائی ہے یا میریٹ پر فیصلہ کیا گیا ہے انتقامی کاروائی ہے کیسے میریٹ پر فیصلہ ہو سکتا ہے میریٹ پر فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ باہر سے جو اس حاگدار منوس کو بلائیا ہے عوام کا خون جو سات سالوں کی پانچ سالوں کی اس کو پی دیئے وہ میریٹ کے فیصلے ہیں ان کے ان کا میریٹ یہی ہے گھٹی ہے اب عوام کے فیصلے ہیں اور عوام ہی اپنے ہر فیصلے کرے گی مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے جو صادق اور امین کا جھوٹا جو ہے وہ مارکس پہن رکھا تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے چہرہ اصلی اور وہ بے نکاب ہو چکے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے لیکن اپوزیشن کی اپنے کرتو تو پہلے آپ لوگ دیکھیں نا اپوزیشن نے کیا کیا ہے اس جیلی حکومت میں آ کے اپنے تمام کیسزز ختم کروا کے ون بائی ون فرار ہو رہے ہیں اپنے کیسزز ختم کروا کے تو دیفینیٹلی آپ دیکھیں جہاں پہ پی ڈی ایم بارہ تیرہ جماعتیں کٹی ہیں وہاں جب وہ ہمارے پیغمبروں کا بھی اور بلکہ ہمارے ایک بہت اچھے بزرگ کا بھی یہ فرمانتا کہ آپ تیروں کا رخ دیکھیں آپ تیروں کا بخالف کے تیروں کا رخ دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ ایک نہتا بندہ نظر آئے تو آپ سمجھے کہ وہ حق پہ ہے اور وہ عمران خان ہے اور ہم اس کے ساتھ حق پہ ہیں یہ انہوں نے یہ جمعہ کہہ رہے ہیں نا بھاری ہے یہ انشاءاللہ طرح جیسے صاحب کا جمعہ ان کے اوپر بھاری پڑے ہیں نا یہ والا جمعہ بھی انشاءاللہ طرح کہ اس پوری پی ڈی ایم کے اوپر بھاری پڑے گا یہ عوام آج نکل کے ان کو بتائے گی کہ عمران خان کی پاور کیا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ روڈز پر تو نکلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ درنا بھی آپ نے دیا اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو ناہل قرار تو دے دیا کیا ہے اس درنے سے یا اس طرح اتجاز کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا ہاں کونی فائدہ ہوگا جاتا کہ جان ہے ہماری ساری وان نکلے گی ابھی ہم ان کے گھروں میں نہیں گھسیں ابھی ہم ان کے گھروں میں گھسیں گے اور نکال کے ماریں گے الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کیا ہے تو ہم لوگ روڈ پر آگئے ہیں جب تک ان کو بہال نہیں کرے گے ہم اپنا جان مال ہر چیز خان صاحب کے لئے قربان کر دیں گے کیونکہ میں نے یہ دیکھے ساتھ میرے ساتھ پر کھاکے لگے ہیں اور میں نے خان صاحب کے ساتھ بچہ بچہ ہے کہ ہم جب تک یہ لاکھوں کروڑوں روپیے کھا کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور اربور بھی یہ کھا کے یہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے معافی کروڑا لیے خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کیا کیا ہے گریب آمام کے لئے انہوں کی آواز انہوں نے آواز اٹھا ہی ہے اس لئے ان کو ناہل قرار دے رہے ہیں ہمارا بچہ بچہ ہمارا پاکستان سارا پاکستان ہے خان صاحب کے لئے نکلے گا ہمارے ملک میں قانون کی مثال ایسی ہے کہ یہ قانون ہمارا مکڑی کا ایسا جالہ ہے جس میں چھوٹا چھوٹا پھز جاتا ہے اور بڑا چور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے آج وہ مثال سچی ہویا ہے لیکن ہم نہیں ہونے دیں گے یہ قانون چھوٹا اچھا مجھے بتائیں کہ اپوزیشن یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ کیونکہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ پرویز علاہی ہیں اور وزیراعلا پنجاب بننے سے پہلے امران خان ان کو ڈاکو چور کہتے تھے لیکن وہ آپس میں دو سالہ تعلقات بن چکے ہیں اس کے بار میں کیا کہیں کوئی ڈاکو چور نہیں کہتے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو خود ڈاکو چور ہیں جتے مرضی جھوٹے الزام یہ لگا لیں لیکن ہم امران خان کے ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے یہ بکواس کرتے رہیں گے کتے مونگتے رہیں گے کافلے چلتے رہیں گے اب یہ عوام کا فیصلہ ہے اور امران خان عوامی نمائدہ ہے اور ہم ہر وقت اس کے ساتھ انٹرچ ہیں ایک ایک بندہ ایک ایک غریب ایک ایک مزدور انہوں نے حدوں پر کر دیا اپنے خزانے بڑھتے اور ملک لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں اب ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لڑے ہیں ہم ایک عام بندے کے لیے لڑے ہیں ہم اپنی نسلوں کو سواریں گے ہم اس پاکستان کو نہ بکرے دیں گے اور نہ بکرے اور نہ جھکرے دیں گے انشاءاللہ جو بالکل پی ٹی آئی کارکران یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تدازت میں یہاں پر کارکران موجود ہیں اور دنگ نا دیئے بیٹھے ہیں یہاں پر جو ہے وہ نعرے پازی بھی کی جا رہی ہے یہاں پر ٹائر بھی جلائے جا رہا ہے پی ٹی آئی کارکران کی جالت سے کہ ہم ابھی جو فیصلہ ہوئے ہیں ابھی ترے لوگ بہر آگے ہیں آستہ آستہ جو ہے ہم روڈ بھی بند کریں گے اور تمام راستہ جات کو بند کر دیں گے کہ ہم اپنے پر بارستہ دول کارکران موجود ہے پی ٹی آئی کے ان سے بھی بات کر دیں گے مجھے بتائیے گا کہ امران خان کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے پانت سال کے لیے کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ سرسر زیادی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں یہ پورے پاکستان کے ساتھ زیادی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم پورا احتجاج کریں گے اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور اس کے جس فیصلے کے خلاف یہ انشاءاللہ بھرپور احتجاج ہو گئے اور جو بھی پی ٹی آئی کے کارکن کر سکیں گے وہ انشاءاللہ کریں گے مجھے بالکل پی ٹی آئی کے کارکن یہاں پر موجود ہے اور پورے جذبے کے ساتھ یہاں پر جائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کا ناہلی کا جو ہے ان کو دوارہ اہل نہیں کیا جائے گا ہم تب تک یہاں پر احتجاج جائے رکھیں گے اور دلنا دیئے پیٹھیں گے اور پورے لاہور کا فاند کریں گے مجھے بتائے گا کہ پانچ سال کے لیے عمران خان صاحب ناہل ہو گئے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر سر دیکھیں یہ پوری قوم پاکستانی قوم اس فیصلے کو ناقبول کرتی ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اس فیصلے کو اڑا کے باہر ماریں گی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ناہل کر سکے یہ تو انہوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ دییا ہے یعنی آپ کہہ رہے کہ انتقامی کاروائی ہوئی ہے میریٹ پر فیصلہ نہیں کیا گیا اس کے بعد وہ بگوڑا پاکستان آ سکے بگوڑا کس کو کہہ رہے ہیں یہ جو دوائلے نے اس ملک سے کہا تھا واپس کیوں نہیں آئے بھی تک وہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کے پر ساتھ سال کی اس کو پر کہہ رہے ہیں وہ تو ایک مظلوم سا بندہ بن کر ادھر مماری شریف ریمان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ نواز شریف وہ بیمار ہے لندن کی وہاں پر پتہ نہیں کون سی فیضہ ہے کہ جس کو خاتلی نواز شریف کا چیرہ سیدھی ہے یہ بلکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف مرد ہی نہیں یہاں پر خواتین اور بچے بھی موجود ہیں جو کہ اتجاج کر رہے ہیں اور یہاں پر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے یہاں پر اور بھی کارکران موجود ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا یہاں پر اتجاج کرنے کے سامنے کو جی بائی جن آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے ہم حلاف ہیں اور اس فیصلے کا جلدی کوٹ میں جانا چاہیے اور جلدی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے جسنا عدالتیں کھلی تھی رات کو آج بھی عدالتیں کھلنی چاہیے تاکہ اس فیصلے کا پتہ چلے کہ یہ فیصلہ کسنا الیکشن کمیشن نے دے دیا ان کے کہنے پہ اس فیصلے کو فوری طور پر کل عدم قرار دے دینا چاہیے میں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ میریٹ پر کیا گیا اور خرانتھان میں جو الزمان لگائے گئے ہیں توشا کھانا ریفنس کے حوالے سے کیا وہ سچ ہے سر آج سے پہلے بھی کئی لوگوں نے توشا خانا کیس میں آپ کو پتہ ہی ہے کافی چیزیں ملی لوگوں کو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے توشا خانا کیس کے اندر جتنی بھی چیزیں گفت ملی جاتی ہیں وہ اس کی مرضی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کو بنا دیا گیا ہے کوئی اور ان کو ثبوت نہیں ملا باتا تو انہوں نے توشا خانا کو ہی رگر دیا اور یہ فیصلہ انہوں نے پہلے کر کے رکھا ہوا تھا یہ یہ الیکشن جیتا ہے عمران ہان ان کے ان کو پہلو چلا اور یہ خموش تھے انہوں نے کہا ہم الیکشن کمیشن سے فیضر ہیں لیکن الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ نہیں ہے انشاءاللہ کورٹیں کلیں گی اور یہ عمران ہان کوڈ میں پیش ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بری کریں گے فیصلے کو کوڈ میں چیلنج کیا جائے گا جی کوڈ میں جائیں گے اور پہلی پیشن میں انشاءاللہ اللہ یہ فیصلے کا آئے بلکل پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو ہم بلکل جو ہے نہیں مانتے اس فیصلے کو ہم بلکل مصرف کرتے ہیں اور اب اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے جو ہے وہ کوڈ میں بھی جائیں گے سپریم کوڈ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا حالات و واقعات جا رہے ہیں مجھے بتائیں امران خان کو پانچ سال کے لیے ناہل کر دیا کیا کیا کہتے ہیں جی جی یہ بڑا غلط فیصلہ ہے بھائی جام پہلے زواسف اور انہیں بھی تو اتنی چوری ڈگیتیا کیوں نے کیوں نے امران خان کو چوٹی تھی بات پر ناہل کیا جا رہا ہے غلط بات ہے اس کو اہل دیا جانا کیا کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو چلی کیا جائے گا کوڈ میں کیا جانا چاہیے کوڈ میں اس فیصلے کو اوری طور پر کیا جانا چاہیے اور اس کے امران خان کو اہل کیا جانا چاہیے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو